سوال اکثر جو لوگ پوچھتے ہیں شیخ وہ یہ کہ چونکہ ابھی مچھروں کا موسم ہے تو مچھروں کو جو الیکٹرک بیٹ سے مارا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے اکثر اس تعلق سے سوال کیا جاتا ہے مچھر دیکھئے مچھر چونکہ ایک موزی کیڑا ہے تکلیف دینے والا کیڑا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا مارنا جائز ہے مسئلہ آپ کا سوال دوسرا ہے وہ یہ کہ اس کو الیکٹرک بیٹ سے مارنا کیونکہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یعذبو بن نارے اللہ رب نار کہ آگ سے جلا کر کے کسی کو مارنا یہ جائز نہیں ہے یہ حق صرف اللہ کا ہے آگ سے جلا صرف اللہ تعالیٰ جلا سکتا ہے آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی چاہے انسان کو یا جانور کو آپ آگ سے جلا کر کے مارو یہ جائز نہیں ہے تو یہ جو مچھر کو بیٹ سے مارتے ہیں الیکٹرک بیٹ سے تو اس میں سے تو چنگاری نکلتی ہے تو یہ جلا کر کے اس طرح سے مارنا جائز ہے کہ نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو الیکٹرک شاٹ ہے کیا یہ آگ ہے کیا یہ آگ ہے جو بجلی یا کرنٹ دے کر کے آپ مچھر کو مار رہے ہیں کیا یہ آگ ہے اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ یہ آگ ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اس تار کے اوپر ایک کاغذ رکھ کر کے دیکھئے کیا وہ جلتا ہے نہیں جلتا ہے نہیں جلے گا وہ وہ آگ نہیں ہے آگ کی خاصیت ہوتی ہے کہ اس پر کوئی بھی چیز رکھتے ہی وہ چیز جل جائے گی یہ آگ ہو اس کو آگ کہتے ہیں تو یہ جو مچھر کو آپ مارتے ہیں وہ آگ نہیں ہے وہ شاٹ ہے وہ کوئی الگ چیز ہے تو وہ آگ نہیں ہے لہٰذا اس کو اس سے مارنا جائز نہیں ہے وہ آگ نہیں ہے اس کو جلانا نہیں کہتے ہیں مارنا جائز ہے جی جی بلکل اس سے مارنا یہ جائز ہے آپ اس کو جلانا مت کہیے وہ جلانا نہیں ہے کیونکہ وہ آگ نہیں ہے آپ الیکٹری شاٹ دے رہے ہیں اس کو جی جی واضح ہے شخص جزاک اللہ خیر